موسیقی اگاز کیا گیا ہے اور بالخصوص اس سال اس میں بہت تیزی دیکھی گئی ہے یقیناً میں بات کر رہی ہوں ایچ آئی وی وائرس یعنی کہ ایڈز کے حوالے سے ایڈز کے عالمی دن پر اس کا مقصد واضح ہو جاتا ہے کہ اس دن کو منانے کا پرپس بھی یہی ہے کہ اس سے متعلق شعور آگاہی اویرنس کریئٹ کی جا سکے ایچ آئی وی وائرس کو پھیلانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنا کیوں ضروری ہے اور بالخصوص اس کے حوالے سے یہ جاننا کہ یہ کس طرح سے ایک انسان کو متاثر کرتا ہے انسان کے جسم میں کس طرح سے منتقل ہوتا ہے یہ وائرس اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں انڈیٹیل گپتگو کریں گے ڈسکشن ہوگی کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں اور بالخصوص اگر اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو پھر ہمیں بھی انڈیویشن لیول پر کردار ادا کرنا ہوگا کلیکٹیولی ہم نے ایفرٹ کرنی ہے وہ ایفرٹ کیا ہیں آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ایچ آئی وی وائرس کے جو منتقلی ہے انسانی جسم میں بالخصوص انتقال خون کے دوران کن کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے تاکہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں آج کے پروگرام میں ڈسکشن کرنے کی جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے تعریف کراتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے سے ڈاکٹر سومیا اقتدار ہے میڈیکل سپیشلسٹ ویلکم کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیلتی وقت کا تینکیو ویری مچ تینکیو پور انبائٹنگ ہے میں بہت اپیشیٹ کرتی ہوں کہ یہ کیسی بیماری ہے جسے بہت کم لوگ پاکٹر صاحبہ اور اسی حوالے سے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ایچ آئی وی وائرس اور ایڈز کیا یہ دونوں ایک ہی ٹیمینالوجی ہیں یا میڈیکل میں ان میں کوئی فرق ہے جو ایچ آئی وی ہے وہ وائرس کا نام ہے ایچ آئی وی سینس پور ہیومن ایمیونوڈیفیشنسی وائرس اور اس کے ریزالٹ کے طور پر جو بیماری آپ کو ہوتی ہے اسے ایڈز کہتے ہیں یعنی ایمیونوڈیفیشنسی سینڈروم سینڈروم کا مطلب ہوتا ہے کہ this is group of symptoms علامات جو ہیں وہ مختلف جب ایک بیماری کی شکل میں ظاہر ہی ہیں تو اسے ایڈز کہتے ہیں اور بیماری کی وجہ جو وائرس ہے وہ ایچ آئی وی کا وائرس ہے ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں جساں سے آپ نے کہا کہ انسانی جسم میں جب یہ منتقل ہوتا ہے وائرس تو یہ different organs کو متاثر کرتا ہے کون کون سے انسان کے جسم میں organs اس سے effect ہوتے ہیں اور کتنا خطرناک اور محلق ثابت ہوتا ہے دیکھئے یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کی multi system involvement ہوتی ہے یہ جیسے ایڈز کا اگر آپ نام لکھیں تو human immune deficiency وائرس ہے تو یہ جسم کی قوت مدافعت پر اثر کرتا ہے جس کی وجہ سے جسم سے بیماریوں کے خلاف لننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور مختلف قسم کی infection جسم پر حملہ آور ہو جاتی ہیں تو یہ باڈی کے مختلف organs کو effect کر سکتا ہے آنکھوں کو effect کر سکتا ہے ہماری skin کو effect کر سکتا ہے پھپڑوں کو effect کر سکتا ہے جسم کے اور حصوں کے اندر قوت مدافعت کی وجہ سے infections کی chances کو بڑھا دیتا ہے تو یہ تقریباً جسم کے تمام حصوں کو متاثر کر سکتا ہے صحیح جس طرح کی ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ جسم کے تمام حصوں کو متاثر کر سکتا ہے مختلف جگہوں پر infections جو ہیں وہ آ سکتی ہیں تو ہمیں یہ بتائے کیا یہ cancer کی طرح اس کے symptoms ہوتے ہیں اور signs and symptoms basic علامات ہوتی کیا ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ اس انسان کو HIV وائرس اس کے جسم میں منتقل ہو گیا ہے اور یہ AIDS کا مریض ہے دیکھیں اس کی presentation بہت variable ہے کچھ لوگوں میں تو یہ asymptomatic یا latent phase میں رہتا ہے جس میں علامات کوئی بھی نہیں آتی لیکن human deficiency virus جو ہے وہ آپ کے جسم میں موجود ہے اور اندر سے آپ کے جو white cells ہیں جو کہ کون کی وہ کھلیے ہوتے ہیں جو آپ کی قوت مدافعت میں help کرتے ہیں ان پر اثر کرتا ہے جب ان کی تعداد کم ہونے لگ جاتی ہے تو بیماری جو جسم میں بیماری سے لڑنے کی طاقت ہے وہ سلانگیت ختم ہو جاتی ہے اور جسم کے مختلف حصے متاثر ہونے شروع ہو جاتے ہیں so depending upon کہ یہ کس حصے کو متاثر کر رہا ہے symptoms اس کے حوالے سے آتے ہیں acute infection میں usually لوگوں کو fever ہوتا ہے flu ہو سکتا ہے cough ہو سکتی ہے long time میں لوگوں کو chronic diarrhea رہتا ہے اس کے علاوہ جسم پر guiltyیاں بن سکتی ہیں جنہیں ہم lymph nodes کہتے ہیں جسم پر کوئی زخم بن سکتے ہیں جو نہ بھرے paperوں کی infection pneumonia کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے so ہر stage کی مختلف علامات ہیں اور اس کے حساب سے ہی یہ بیماری present کرتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ایبیر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس کے main causes کیا ہیں reasons کیا ہیں وجوہات کیا ہیں کہ جس کے بنا پر یہ وائرس جو ہے وہ انسانی جسم میں منتقل ہو سکتا ہے دیکھیں جو اس کا root of transmission ہے وہ دو major roots ہیں ایک تو major root ہے وہ کون کی انتقالی سے ہے اور یعنی کہ جب آپ نے blood transfusion کرائی ہے یا کوئی dental procedures میں یا کسی surgery میں جو جو علاق یوز ہوئے ہیں وہ perfectly disinfected نہیں تھے یا آپ نے جو syringe یوز کی ہے وہ disposable نہیں تھی اور وہ reuse ہوئی ہے یا کوئی body پہ piercing یا tattooing ہوئی ہے اور وہ infected instrument سے ہوئی ہے تو یہ جسم میں منتقلی کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاقے دوسرا root ہے وہ sexual transmission کا root ہے جس سے یہ مرد اور مرد سے عورتوں میں بھی transfer ہو جاتا ہے اچھا راکس ایبیر جساں سے آپ نے کہا کہ dental اور surgical procedures اگر وہ آلات sterilize نہیں ہیں تو بھی اس کی منتقلی کے chances ہیں ہم اس کو کس طرح سے judge کر سکتے ہیں یا اس پر کس طرح سے ہم جو ہے وہ chance سکتے ہیں کہ آیا یہ آلات sterilize ہیں proper جن کا استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین میں مختلف operations یا surgical procedures آئے دن ہمارا یہ معمول ہے کہ آئے دن ہم dental procedures بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور surgical procedures بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ کوئی procedure you are about to undergo a procedure تو یہ آپ کا right ہے کہ آپ جانچیں کے جو آلات آپ پر use کیے جا رہے ہیں یا تو وہ ڈسپوزبل ہوں یعنی کسی اور پر پہلے استعمال نہیں ہوئے یا اگر ڈسپوزبل نہیں ہے تو انہیں پروپرلی sterilize کیا گیا ہے اچھا راکس پٹلز میں sterilization کے انتظامات موجود ہوتے ہیں جو بگر سنتریز ہوتے ہیں وہ پرکوینٹلی اپنے انسٹرومنٹس کو جانچ بھی کرواتے ہیں ان کو sterilize بھی کرتے ہیں before any surgery اور any procedure لیکن ایسی جگہیں جو پہ جہاں qualified لوگ نہیں ہیں یا جہاں sterilization کا میار اچھا نہیں ہے ان میں آپ کو ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے اس لیے آپ کی یہ تسلی ہونا بہت ضروری ہے آپ جو شوٹ انکوائر آپ جس سے پروسیجر کرا رہے ہیں ان سے یا تو ڈسپوزبل آلات use کرنے کا کہیں یا پھر ان کی sterilization کو انشور کریں ایک اور روز بھی ہے جو ہمارے مردوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ باربر شاپس کے تو ہے جو آپ شیط کرائے ہیں اس کا جو بلیڈ ہے وہ بھی ڈسپوزبل ہونا چاہیے اگر وہ آپ ڈسکارڈ کر دیں اپنے استعمال کے بعد اور میک شور کریں کہ وہ ری یوز نہیں ہو رہا تو یہ بھی بہت امپورٹن ٹوٹ ہے ٹرانس مشن کا جس کو ہمیں نظر انداز نہیں دینا چاہے ٹھیک ہے ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکارڈ پر جاننا چاہوں گی کہ اگر کوئی حاملہ خاتون ہے تو کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ اگر وہ ایچ آئی وی پوزیٹیو ہے تو اس کے بچے میں یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے جو حاملہ خواتین ہیں ان سے بچوں میں ٹرانس مشن کی پوسیبلیٹی ہوتی ہے اور راؤنڈ پوائنٹ 3 پرسنٹ خواتین کے اندر جو حاملہ ہوں انہیں ایچ آئی وی ہو وہ ویرس ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے جو بے بی بارن ہو رہے ہیں ان میں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اے آر ٹی جیسے ہم انٹی ریٹرو وائرل تھرپی لیتے رہیں تو یہ چانسز کام ہو جاتے ہیں انٹی ریٹرو وائرل تھرپی دوائیاں ہیں جو اس وائرس پر خلاف تعم کرتی ہیں اب لوگوں کا رام طور پر تاثر یہ ہوتا ہے کہ حمل کے دوران کوئی دوائی نہیں دینی لیکن یہ ان دوائیوں میں سے ہے جو ضروری ہے خواتین کو لینا اگر وہ ایچ آئی وی پوزیٹیو ہے اور حمل میں ان کی ممانیت نہیں ہے بلکہ ان کو کیری آن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سیبا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم نے آپ سے جانا کہ کاؤزز کیا ہیں علامات کیا ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیے اس کا تشخیص کا عمل کیسے ممکن بنایا جاتا ہے کیسے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کہ یہ انسان ایچ آئی وی پوزیٹیو ہے دیکھیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس خون کے ٹیسٹ موجود ہیں جس میں دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کسی وائرس کی تشخیص کرنی ہوتی ہے تو ہم دو ٹیسٹ کرتے ہیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں وائرس کو ڈائیریکٹلی آئیڈنٹیفائی کر لیا جائے یا پھر وائرس کے کسی پارٹ جسے ہم اینٹیجن کہتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کر لی جائے یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے آپ ڈائیریکٹلی بلڈ میں سے وائرس کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو ٹیسٹ یا اینٹیجن تیسٹنگ سے یہ آپ کے پاس ڈائیگنوزز کی فسیلیٹی اویلیبل ہوتی ہے لیکن اس وائرس کی جسم میں داخل ہونے کے بعد جسم کا قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ اس کے خلاف انٹی بوڈیز پرویوز کرتا ہے یہ بھی ٹیسٹ ہو سکتی ہیں لیکن یہ تقریباً چار سے چھے ہفتے لیتی ہیں انٹی بوڈیز بننے میں اس لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کس وقت کون سا تیسٹ کرانا ہے اگر آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں اسی ایچ ایوی پیشن کے ساتھ وہ پھر نیڈل پرک کی فارم میں ہو یا سیکشل کانٹیک کی فارم میں ہو تو فوراً سے تیسٹ کرا لیں اور نیگیٹیو آجا ہے تو یہ نہیں رول آؤٹ کیا جا سکتا کہ انفیکشن نہیں ہوئی ہے کیونکہ انٹی بوڈیز کا تیسٹ کچھ ٹائم لیتا ہے بلڈ میں اتنے ٹائٹرز ڈیویلپ ہوں کہ آپ انہیں ڈیٹیکٹ کر سکیں ہم پی سی آر کا تیسٹ کرا لیتے ہیں اور چار سے چھے ہفتے کے بعد انٹی بوڈیز کا تیسٹ آپ کو کنفرم کر سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں یہ وائرس موجود ہے ٹھیک ہے راک سیبر اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی میڈیکیشن کیا بہت زیادہ کامپلیکیٹڈ ہے یا پھر عام ادویات سے بھی اس کا علاج ممکن ہے اور یہ کیوریبل ہے بھی یا نہیں دیکھیں کیوریبل تو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ وائرس جب جسم میں آ جاتا ہے تو یہ جاتا نہیں ہے لیکن اس کے کنٹرول کے لیے ادویات موجود ہیں اور دن بہ دن سائنگ کی ترقی سے ادویات میں بہتری بھی آ رہی ہے سو اس کے لیے ہم انٹی ریٹرو وائرل تیرپی دیتے ہیں جو مختلف پیشنز میں مختلف کامبینیشنز میں دی جاتی ہے لیکن یہ بہائی آپ کو لمبے عرصے کے لیے اور لائف لانگ کھانی پڑتی ہے اور ریگولر لی لینی پڑتی ہے اچھی بات یہ کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایچ آئی وی اور ایڈز کی سینٹرز مختلف ہسپتالوں میں قائم کیے گئے ہیں جہاں پہ تشخیص اور علاج کی سہولت مخت مہائیہ ہے تو جو لوگ ایچ آئی وی سے متاثر ہوتے ہیں ان کو میرا میسیج یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ جو ایک سٹیگمہ اٹیچ کر دیا گیا ہے اور لوگ گھباتے ہیں اور وہ نہیں سیکھ میڈیکل اٹینشن یہ بہت ڈینجرس ہے یہ ایک خطرناک وائرس ہے یہ ایک مہلک بیماری پاؤز کرتا ہے اور اس کو ایڈنٹیفائی کر کے تریٹ کرنا بہت ضروری ہے اس لیے اس متعلق جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ خدا نہ خاصتا اگر آپ کو ایچ آئی وی ہے تو آپ پھولا اس سینٹر کے اندر رابطہ کریں وہاں پہ آپ کو کانسلر گائیڈ بھی کریں گے آپ کو آپ کی تشخیص اور علاج میں ہیلپ آؤٹ کریں گے اچھا دکٹر صاحبہ بڑی اچھی آپ نے بات بتائی کہ مختلف اسپتالوں میں ایچ آئی وی کے اور ایڈز کے سینٹرز موجود ہیں جو کہ تشخیص سے لے کر علاج تک ایک مریض کے ہیلپ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کا جو عمل ہے جس میں مریض نے یہ خود جانچنا ہے کہ وہ کسی پرابلم کا شکار ہو رہا ہے اور اس سے کنسلٹیشن کی ضرورت ہے تو کیا وہ میڈیکل سپیشلس سے رابطہ کرے اس سے کنسلٹ کرے کہ مجھے کوئی پرابلمز ہیں یا یہ انفیکشنز مجھے آ رہی ہیں کیونکہ ہم اس سے پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ پھیپڑے متاثر ہو سکتے ہیں آنکھیں متاثر ہو سکتے ہیں دیفرنٹ آرگنز متاثر ہو سکتے ہیں تو پہلا عمل پہلا سٹیپ انیشیل سٹیپ کیا ہوگا لیکن دو تین طرح کے لوگ ہیں جن میں آپ کو تیسٹنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک وہ لوگ ہیں جن کو ایکسپوئیر ہو گیا ہے وہ دو لوگ میں ہو سکتا ہے میڈیکل پروپیشن سے کیونکہ میرا تعلق ہے تو میرے پاس بہت ڈاکٹرز نیسز پارا میڈیکل لاب کا ساپ آتا ہے جنہیں کوئی آئیوی پرک ہو جاتا ہے جو کئی دفعہ ایچ آئیوی نون کیس کا ہوتا ہے یا اننون سٹیٹس ہوتا ہے اندنے آر افراد کہ وہ ایکسپوز نہیں فرشا ہوتا ہے ان لوگوں میں ریئیلی اپنی تیسٹنگ ضرور کرانے چاہیے second group of لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا میڈیکل ایکسپوزر تو نہیں ہوا لیکن انھوں نے کہیں سے کوئی ایسی ڈریپ لگوائی ہے یا کوئی پوئے پوالسی جلد لوگوں نے کہیں سے کوئی انجیکشن لگوائی ہے اورچین کوئے انجیکشن لگوائے ہیں اوراچے ہوں کہ وہ انجیکشن رہے buddy then ہے تو نہیں ہوا یا کوئی ہیا liaisonی ہے پیٹ کے اندر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے جن کو کوئی بیماری یا علامات آ رہی ہیں جیسے پیٹ کے اندر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کے ساتھ وہ پیزنٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ایچ آئی وی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ میڈیکل سپیشلسٹ یا انفیکشنس ڈزیز کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو جنج کر کے اپروپیٹ ٹیسٹ بتا سکے اور آپ کی تشکیز ہو سکے جی بہت شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا کوئی مختصر سا پیغام اگر ہماری ویورز کو اس وقت دینا چاہیں جی پیغام میرا یہی ہے کہ ایچ آئی وی کے مطلق تاثر یہ ہے تو شاید مغربی ممالک کی بیماری ہے اور پاکستان اور اسلامی ممالک میں اس کی کیسز نہیں لکھے جاتے ہیں یہ تاثر بلکل غلط ساتھ ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں آپ اگر لارکانہ کی بات کر لیں جلال کو جٹا کے انسیدنس کی بات کر لیں سرکودہ کے انسیدنس کی بات کر لیں اور ابھی جو رپورٹ آئے گا جس میں اسلامباد میں اور پنجاب میں جو تیسٹنگ کے حوالے سے نمبر ہمارے سامنے آئے ہیں ہمارے ممالک کے اندر بہت زیادہ ایچ آئی وی پوزیٹیو لوگ موجود ہیں اور وہ نہ ہمارے ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے اور ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے تو وہ سورس آب سپریڈ ہے تو دی کمیونیٹی اور بیفور ہے تو لیٹ ہے کہ ہمارے ایچ آئی وی کا تیسٹ ضرور کرائیں اور اگر آپ کا ایچ آئی وی کا تیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کی علاج میں تاخیر مت کیجئے یہ ایک بیماری کاوز کرتا ہے مہلک بیماری کاوز کرتا ہے اور اس کی فیٹیلٹی اور ڈیٹھ ریٹ بہت ہائے ہے اگر آپ کو کوئی خدا نکاستہ ایکسپوزیر ہو گیا ہے جس میں آپ کو شک ہے کہ ایچ آئی وی کا ایکسپوزیر ہے تو اس کے لیے پوسٹ ایکسپوزیر پروفائل ایکسز میحصر ہے اگر آپ بہتر گھنٹے کے اندر دوائی استعمال کر لیں دوائی آپ کو تقریباً چار ہفتے کے لیے لینی پڑتی ہے تو چانس بہت کم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہو اس لیے اگر ایسا کوئی انسیڈنس ہو گیا ہے تو فوراں میڈیکل اٹینشن آپ کو چاہیے آپ میں ایک میڈیکل سپیشلس سے رابطہ کریں اپنی تشخیص اور علاج میں تاخیر نہ کریں کیونکہ ایبز ایک جان لیوا بیماری ہے بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ڈاکٹر سومیا اقتدار ہمارے ساتھ موجود تھی میڈیکل سپیشلس اور ان سے ہم نے جانا کہ ایچ آئی وی وائرس کیا ہے یہ کس طرح سے ایک انسان کے جسم میں منتقل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کتنا محلق ثابت ہو سکتا ہے کتنا خطرناک ہے اس کے علامات کیا ہیں اس کی قوزز کیا ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں وجوہات بھی ہم نے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ پروسیجر کیا ہے میڈیکل ٹیرمنالوجی میں یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے کیونکہ یہ جان لیوا بھی ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ